بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایم خان فوڈ وی لوگز آج میں بہت ہی مزیدہ یمی اور ہر دل عزیز پکوڑا یعنی کہ چکن پکوڑا کی ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں جو کہ بچے بڑھو 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 ہر ایج کے لوگوں کو پسند ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ میرے سٹائل سے بنا کے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ لوگ کو اچھا لگے گا انشاءاللہ ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دی جگہ تو چلیں آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے 300 گرام کے قریب چکن لے لی ہے اور چکن بونلس ہے یہ اس میں کوئی بھی ہڈی نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں نے اس کے پتلے پتلے پیسز کیے ہیں نہ بہت زیادہ موٹے ہیں اور بہت زیادہ پتلے بھی نہیں ہیں نارمل سائز کے ہیں لیکن ایک سے دیر انچ سے زیادہ پیسز یہ نہیں ہیں اور چھوٹے سائز میں کر لیا ہے میں نے ان کو اور سپائسز میں ایڈ کروں گی میں نمک ون ٹیبل سپون پسی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون حلدی ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیسٹ اور ہاف ٹیبل سپون اجوائن یہ سارے مسالے میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی چلی ساوس اور سویا ساوس یہ ہے چلی ساس میں تقریباً 1 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کروں گی اور سویا ساس بھی اس میں 1 ٹیبل سپون ایڈ ہوگا اب ہمارے سپائسز کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے سپائسز چکن کے اندر اچھے سے میرینیٹ ہو جائیں اور ہم اس کو تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھیں گے میرے پاس اتنا ٹائم تھا افتاری تک تو میں نے اس کو 2 سے 3 گھنٹے کی میرینیشن کے لیے رکھ دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ میں نے فوک لیا ہے کانٹا لیا ہے یہ میں اس کو اچھے طریقے سے اس سے گود رہی ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کانٹے سے ہم اس کو اس طرح سے کریں گے جس طرح سے یہ دیکھیں آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا تو چکن کے پیسز میں چھوٹے چھوٹے سے سراخ ہو جائیں گے ہولز ہو جائیں گے تو اس سے سپائسز اچھے طریقے سے چکن کے اندر ایڈ ہو جائیں گے مکس ہو جائیں گے تو چکن ہماری ہمیں پھیکی پھیکی نہیں لگی گی ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اچھے طریقے سے ہم نے اس کو مرینیٹ کہہ لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں بیسن بیسن ایڈ کہنا ہے اس میں تقریباً 5 to 6 ٹیبل سپون ابھی فیلحال میں اس میں بیسن ایڈ کر رہی ہوں 4 ٹیبل سپون اور اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے بیسن ہم نے اس میں اتنا ایڈ کرنا ہے کہ نہ بہت زیادہ تھک اس کے اوپر لیئر آئے اور نہ ہی بہت زیادہ تھین آئے ٹھیک ہے ایک نارمل سی ہم نے ایک رنی سی نارمل سی ہم نے ایک اس کے اوپر لیئر ایڈ کرنی ہے بیسن کی تو یہ دیکھیں جیسے جیسے ایڈ کرتے چاہیں گے تو آپ کو خود پتہ چلتا جائے گا تو تقریباً ٹوٹل میں نے اس میں 6 ٹیبل سپون بیسن ایڈ کیا تھا ابھی مجھے چکن یعنی لگ رہا تھا فیل ہو رہا تھا کہ ابھی اس میں بیسن کم ہے تو میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون بیسن اور ایڈ کر دیا تھا اور اب میں اچھے طریقے سے اس کو مکس کر رہی ہوں تھوڑا سا پانی مجھے کم لگ رہا ہے تو میں پانی اس میں تھوڑا سا اور ایڈ کر رہی ہوں بہت زیادہ ہم نے پانی اس میں ایڈ نہیں کرنا ملکل لائٹ سا بیسن ہم اس میں ون ٹیبل سپون اور ایڈ کریں گے تو یہ ہماری میرینیشن کمپلیٹ ہو جائے گی تھوڑا سا پانی میں اس میں اور ایڈ کر رہی ہوں ذرا ذرا سا بیسن ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور پانی بھی تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے جائیں گے تو تقریباً اس میں ہاف گلاس پانی ایڈ ہوا تھا اور یہ اب ہمارا جو چکن ہے بہت اچھے سے میرینیٹ ہو گیا یہ دیکھیں آپ اندر سے ہلکا ہلکا سا چکن بھی نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک بہت ہی اچھی میڈیم کنسسٹنسی کی اس کے اوپر ایک بیسن کی لیئر بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا ہے چکن میرینیٹ ہو گیا ہے پکوڑوں کا اچھا سا بہت اچھا سا مکس ہو گیا ہے اب میں اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے ریسٹ ہوں گی تاکہ اس کے اندر سپائسز اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جی تو یہاں پہ دو سے تین گھنٹے گزر چکے ہیں اور آئل میں نے رکھ دیا ہے رکھ دیا تھا میڈیم ٹو لو فلیم پہ گرم ہونے کے لیے آئل بہت اچھے سے گرم ہو گیا تھا تو اب میں نے اس میں چکن کے پیسز ایڈ کرنا شروع کر دیئے ہیں تو یہ دیکھیں آپ لو ٹو میڈیم فلیم ہم نے رکھنا ہے اس سے زیادہ فلیم نہیں رکھنا کیونکہ چکن بلکل کچھی تھی تو چکن کو ذرا اندر سے کھ کھونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس دیے ہم نے فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہیں رکھنا ورنہ پکوڑے اوپر سے چکن کے جو ہیں وہ جل جائیں گے ایک دم براؤن ہو جائیں گے اور چکن اندر سے کچھی رہ جائے گی یہ سارے ایک سائٹ سے ہو گئے تھے میں نے فلیم تھوڑا سا سلو کر دیا تھا تاکہ اچھے سے ایک سائٹ سے ہو جائیں اور اب میں اس کو فلپ کر رہی ہوں اب دوسرے سائٹ سے ہم پکوڑوں کو فرائے کریں گے اور یہ دوسرے سائٹ سے بھی پکوڑے فرائے ہو چکے ہیں بہت اچھے سے اب میں آپ کو ان کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بہت ہی مزدار اور یمی پکوڑے بن کے ریڈی ہوئے تھے چکن پکوڑے اب بھی ایک دفعہ بنا کے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھے لگیں گے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت ہی جلدی ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں آت رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں آت رکھے گا